بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن سامین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے چودہ سو ساتھ پہلے دنیا کے حالات بہت خراب تھے ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھی لوگ جھوٹ بولتے تھے اپس میں لمبی لمبی جنگیں لڑتے کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے اپنی بیٹکیوں کو پیدا ہونے پر زندہ زمین میں دفن کر دیتے اور سب سے برا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور انہیں کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سامان دیا اس اللہ کی بجائے وہ دوسرے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے عبادت اور پوجہ کرتے تھے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے پیارے بندے حرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی جلد ہی وفات پا گی پھر آپ کی پروش آپ کے دادا حرد عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حرد ابو تعالی نے دل و جان سے آپ کی دیکھ بال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم شروع سے انتہائی نیک اماندار اور سچ بولنے والے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی اماندار پڑ گیا پچیس سال کے عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی شادی حرد خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی حرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اکثر پہاڑوں اور غاروں بر چلے جاتے اور اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو شروع اسے بتوں کی عبادت سے سخت نفرت تھی چالیس سال کے عمر میں جب ایک مرتبہ آم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اللہ کے برگ وزیدہ فرشتہ حرد جبریل امین وہاں پہ حاضر ہوئے اور آپ کو قرآن پڑھایا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے گئے اور سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کے لئے وہ کسی کی عبادت نہ کرو نماز پڑھو روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر کچھ لوگ تو ایمان نہیں ہیں مگر زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن بن گئے انہوں نے آپ کو بہت ستایا آپ کے ساتھیوں کو بے شمار تکالیف سے دوچار کیا مگر آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے اس کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کی اور اسلام کی دعوت کو برابر آ کے پہنچاتے رہیں آخر کار مکہ کے کافروں کا ظلم بہت بڑھ گیا اور وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے حرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مکہ سے مدینہ ہی جت کر لی مدینہ کے مسلمانوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے وہاں تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا مدینہ میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا اس کے ساتھ دوسرے قبیلوں اور آبادیوں میں بھی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا یہ بات مکہ کے کافروں کو بہت ناغوار گزری اور انہوں نے ایک ہزار سپائیوں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے اس حملے کے بھرپور جواب دیا اور جنگ جیت لی یہ جنگ غزوہ بدر کہلاتی ہے جو کہ دو ہجری سطر رمضان مبارک کو وجود میں آئی اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اور بھی بے شمار جنگیں ہوئیں بلاخر مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کو بھی فتح کر لیا اس طرح اللہ تبارک وطنہ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادہ سے گزاری آپ اپنے ساتھیوں کا غریبوں کا ہمسائیوں کا بے حد خیال کرتے تھے آپ کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح اللہ کے دین کی دعوت سب تک پہنچ جائے اور لوگ اچھے کام کر کے جنت میں داخل ہو دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام پھیلانے میں لگا دی جس کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ڈیڑھ عرب سے بھی زیادہ وجود ہیں ہم سب پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں ان پر دودھ پاک پڑھیں اور ان کے لئے دعا کریں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیل خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی صیرت سوانِ حیات اور بائیوگرافی میں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی تک لکھی جا رہی ہیں لیکن آج تک کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاف اور شان کو بیان نہیں کر سکا جو کہ اللہ تبارک وطہ نے آپ کو عطا کی ہے مطمئن سامین ہم امید کرتے ہیں اور کوشش بھی ضرور کریں گے کہ اللہ تبارک وطہ نے ہمیں یہ موقع دیا تو ضرور یہ کام بھی کریں گے آمین